قرآنہ اسٹینڈ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا دی یہ بات آج سپریم کورٹ میں واضح طور پر بیان بھی ہو اسے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ایک کانسٹیٹوشنل باڈی نے ایک انکانسٹیٹوشنل ایک پرفارم کیا ہے اور اسے واضح فاظ طور پر جب مثال دینی گئی کہ جی ایو آئی کی سپر سیٹ اور دو انہیں سیٹیں مل گئیں تو وہ کون سا سسٹم ہے جو اجادت دیتا ہے کہ ڈسٹیبیوشن آف سیٹ اٹرنی جنرل کے موہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور بقول بلاول بھٹو کے ان کی کانپے کیا تھی ٹانگ رہی تو جب کانپے ٹانگنے لگے تو پھر میری اس بہن کا جو کیس ہے اور جو اس کو تقصیف ہو رہی ہے یہ خود ہی بیان کرے گی آپ نے مینورٹی کیا آپ نے جی بسمانہ رمانہ رہی جس طرح کی آپ نے پروسیڈنز دیکھی اور میں بلکہ اس بات کو انڈوز کروں گی پہلے بھی یہ ہرنگ میں بات ہوئی کہ آئین کے آرٹیکل سیونٹین کو وائلیٹ کرنے کا جرم کیا ہے پاکستان کے اس کانسٹیٹریشنل ادارے جس کا نام الیکشن دویشن اور پاکستان ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل جماعت کو جب سے نہ صرف بلہ چھینا گیا ان کو پولٹیکل جماعت ماننے سے بھی انتائی کیا گیا ہمیں سب کو فورس کیا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی بجائے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے اور یہ بار بار جب سوال کیا جاتا ہے کچھ آئی اٹارنی جلل کھڑے ہو یا میسٹر سو خندر کھڑے ہو جو الیکشن کمیشن کو فرنچ زبان میں آ کے یہاں پر نمائندگی کرتے ہیں اور ان سے پاکستان کے جو منتقے نمائندے رہ چکے ان کے نام نہیں سہی لیا جاتے اور اردو انگریزی دونے ہی ان کی فارق ہے تو ان کو ضرور بتانا چاہیے کہ جب آپ سے سوال ہوتے ہیں جب آپ سے بات پوچھی جاتی ہے کہ بتائیے کہ کون سا فورمولا ہے پرپورشن آف ریپیزنٹیشن کا جس کے تحت آپ نے اپنی من پسند پارٹیز ہیں ان کو یہ سیٹے بٹھائی کے ڈبوں کے ساتھ دیں جب نیشنل اسیمبلی کا فورمولا پنجاب سے 4.2 بان لگتا ہے تو آپ کس طریقے سے جس پارٹی کو چار سیٹیں ملنی تھی اس کو اپنے چودہ سیٹیں دے تھی آپ نے تو پوری جو پوچھن آف ریپیزنٹیشن ہاؤس کی ہوتی ہے اس کی تو آپ نے آرڈر ہی تباہ کرتی یعنی کہ جس پارٹی کو عوام نے ریجیکٹ کیا اس کو الیکشن کمیشن نے نواز دیا کون سا فورمولا تھا وہ کون سا لوجک تھا وہ کون سا ماتھمیٹکس تھا جس کے تحت یہ ساری سیٹیں ہمیں تو منع باریں جی ایک سو چار میں ہم آپ کو سیٹ نہیں دے سکتے لیکن ان کو دینے کے لیے آئین اور قانون میں وہ کون سی شکے ہیں جو موجود ہیں کہ جناب اپنی من پسند پارٹیوں میں آپ بانڈ دیں اور فورمولا بھی اپنی مرضی کے لگائیں تو اس طرح کی یہ جو نائنصافی ہے وہ انصاف کی سب سے بڑی عدالت سے ہمیں اس کی امید نہیں ہے کہ نائنصافی ہو ہمیں پوری امید ہے کہ عوام کے ووٹ کی سینٹیٹی کو قائم رکھا جائے گا عوام کے اس حق کو قائم رکھا جائے گا اور جو ایک الیکشن کے نام پر یہاں پر ناندلی کی گئی ظلم اور فستائیت اور جبر کیا گیا اس کی پٹیشن عمران کان صاحب کی پڑی بھی ہے اگر آپ نے زیادہ دیر کرنی ہے تو اس پٹیشن کو کلپ کریں اور اس کے ساتھ کو کیس بھی سنیں آج بلکہ ٹھیک بات کی جسٹیس منیق صاحب نے اور منصور صاحب نے آپ آئیسولیشن میں اس طرح کر کے گھوڑے کی طرح آنکھوں پہ پٹی ڈال کے صرف ایک جو سیکنڈ فیز ہوتا ہے الیکشن کا یہ اس پہ جمپ نہیں کر سکتے آپ کو دیکھنا پڑے گا تیرہ جنوری پہ واپس جائیں اور دیکھیں کہ اس ویسلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا روئیہ تھا کس طرح کینڈیڈیٹس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہمارے جو پیپرز ہم نے جمع کر رہتے ہیں زیادہ ہمیں لوگر صاحب کڑے ہیں ماشاءاللہ جیف بپ ہے اور ان کا تجربہ ہے بے تہاشا سب نے چار چار تین تین فارمز جمع کر رہے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے فارم جمع کر رہے آپ نے وہ فارم ریجیٹ کر دی اور اب آپ نے ایک فارم انڈیپنڈنٹ کا خاتے لے آئی ہیں یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم ہمارے جو انڈیپنڈنٹ کے طور پہ بھی اگر بچارے تین 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 ہیں تو ان کو بھی الیکشن لڈنے دیا جائے جو فستائیت ہمارے ساتھ روا رکھی گئی آر او کے آفس کے بعد ڈالے کھڑے کیے گئے پولس کھڑی کی گئی ہمیں اس ٹھوٹنی نہیں کرنے دی گئی ہمارے کپوزر سیکیٹرز کو گھایا گیا اور آر او نے کان بند کیے گئے کسی اپلیکیشن کا جواب نہیں دیا گیا ہمیں جا کے ادافوں سے اپنے پیپر ایکسپٹ کرانے پڑے الیکشن والے دن فستائیت بنتا کیا گیا آر او کے آفس نے دور پچھسٹیز کو دور ہمیں پڑا کیا گیا ہمارے ساتھ زون تشکر